اگلی خبر مطورہ سے آ رہی ہے جہاں نو ورشی بالک سے دورچار کے اروپی کو فانسی کی سجا سنائی گئی ہے آپ کو بتا دے پوکسو کورٹ نے ایک بار پر اتحاس رچا ہے جنپت کے چرچت نو سال کے نابالک بچے کے ساتھ ککرم کر اس کی ہتیا کرنے کے معاملے میں آپ کو بتا دے اس کیس کی سرکار کی اور سے پیروی کر رہی ہے سپیشل ڈیگی سی پوکسو کورٹ الکہ اوپنیو ایڈبوکٹ نے بتایا کہ مطورہ کے اور انگاباد چھت میں ایک نو سال کا بچہ آٹھ اپریل دو ہزار تیس کو شام کو گائب ہو گیا تھا بچے کے پیتا دوارہ تھانا صدر بجار میں گنشدگی کی ریپورٹ درج کرائی تھی پولیس نے انہونی کی سمبابنہ کو دیکھتے ہوئے بچے کی تلاش شروع کر دی آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے گئے جس میں بچہ تاؤ کی دکان پر کام کرنے والے سیف کے ساتھ دکھائی گیا تھا اس کے بعد پولیس نے سیف کو گرفتار کر لیا اور اس سے پونستاش کی جس میں سیف نے اپنا ظلم قبول کر لیا اور اس کی نشاندے ہی پر گھر سے پانسو میٹر دور اس ٹھپ نالے سے بچے کے شف کو برامت کر لیا گیا ہے پونستاش میں آروپی شیف نے بتایا کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور گھر سے پانسو میٹر دور نالے کے پاس اس نے بچے کے ساتھ دشکرم کیا تھا وہیں اسے پہچان اجاغر ہونے کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اس نے بچے کی لوہے کی سپرنگ سے گلہ دوا کر ہتیا کر دی تھی ہتھیارے شیف کے خلاف پولیس نے دھارہ تین سو ترسٹھ، تین سو دو، دو سو ایک، تین سو ستہتر اور دھارہ چھے پوکسو ایک ادنیم میں مقدمہ درج کیا تھا آروپی شیف پتر تصبر خان مول روپ سے کیڑی اے کالونی تھانہ جاج مو کانپور کا رہنے والا ہے اور مطورہ کے اورنگ آباد میں رہتا ہے اسپیشل ڈی 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 سی علکہ اکمنی ایڈ بوکٹ نے بتایا کہ اس گھٹنا کی چارج شیٹ نیائلے میں 28 اپریل 2023 کو آئی تھی تتہہ اس ابیوک پر نیائلے میں دو مائی 2023 کو چارج لگایا گیا تھا اس میں کل چودہ گواہ تھے، آٹھ مائی کو پہلی گواہی کرائی گئی تتہہ 18 مائی کو سوی کی گواہی ختم ہو گئی 22 مائی کو فائنل بہنس ہوئی تھی، وشیش نیائدی سپوکسو ایک جج رام کشور یاداؤ دوارہ 26 مائی کو آروپی سیف پر سبھی دھاراؤں میں دو شد کر دیا گیا تھا جس سے سوموار کو سجا سنائی گئی اگر ورکنگ ڈے کو بھی جوڑا جائے تو یہ اب 15 دن میں آروپ شد ہوا ہے، وادی کی طرف سے اس کیس کی پیر بھی وار ایسوسییشن کے پورو سچیت ساہب سنگھ دیشوار ایڈوکیٹ دوارہ کی گئی تھی آج ادارت میں ایک درہی فیصلہ سنایا ہے، کیا تھا پورا اونلہ اس کیا فیصلہ سنایا ہے؟ یہ ہماری کوٹ ویسیشن نے آیا دی اس پوکسو ہے جس میں ہمارے جس سامنہ سری رام کشوری آدب جی جن کے دورہ اہم فیصلہ دیا گیا ہے خانسی کی سجا سے دنڈیت کیا گیا ہے اب یک کو جب تک انتیم سانس تک اس کو فندے پر لٹکا جائے گا جب تک کہ اس کی بلکل ہی دم نہ لکھتا ہے یہ ہے یہ گھٹنا تھی 8-4-2023 کی ہے بچہ 8 سال کا تھا جس کو کی مار دیا تھا مرتک تھا اور پتا کے دوارہ ایک تحریف کن شکی کی دی گئی تھی تھا تھانا صدرباجار میں مکتمہ اپرات سنکھیا تھا 101 بڑا تہیس تھا جس میں کی بچے کو کھونتے رہے بچہ ملا نہیں اگلے دن بچہ جو ہے وادی ہے وادی کی دکان پر مونیم تھا ملجم اور جب اس کے گھر پر جا کر دیکھا گیا تو اس نے شخوا جب اس نے ابیوکت نے اپنی نشان دہی پر بچے کی بوڈی کو برامت کروایا بچے کی تار سے گلہ گھوٹ کر بچے کے ساتھ میں دوشکرم کیا اور اس کو اس کی حتیہ کر دی تھی یہ مکتمہ تھانا صدرباجار میں لکھا گیا تھا جس میں کہ ہم لوگوں نے ٹوٹل چودے گواہ پریکچت کروایا تھے جس میں آج جو ججمنٹ ہوا ہے ماتر پندرہ دن کے اندر ہمارے جد صاحب نے مانی نیالے کے دوارا یہ فانسی کی سجا ستا ہی لیے یہ کنار کیا تو کیا تھا افضل یہ میرے بچے کا اپران ہوا تھا اور میری یہاں پہ رہنے والا ایک سیف جو ایکاونٹنٹ تھا میرا تین چار مہینے سے وہ رہ رہا تھا اور اورنگا باب نے اسے مکان دلایا تھا اسی مکانوں کو رہ رہے تھے لیکن پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا بچے کو اٹھا کے لے گیا اور اس کے ساتھ نے اس کو مرڈا کر رہا ہے جو بھی ہے اور میری آکے اسے نالے کے نیچے وہاں پڑ دیا ایک بہت سان پرساسن کے کاربائی سے بہت سان پست ہوں جس میں مرک بہت سیوگ کریا ہے اور اس کے علاوہ میرے ادیم پتہ ہیں سعب سینگ دیزوار انہی مرک بہت سیوگ کریا ہے اور جس میر صاحب ہے سباز میں ایک میسیج جائے گا گلت کریں گے تو ہماری ساتھ میں یہ ہوگا اس مقدمے میں ہمارے جلے کے جلہ ادھگاری مہد ہے اس پہ پہنی نظر رکھے ہوئے تھے ساسن کی منسا کے انروک ماننی مخمندری کی جو یوزنا ہے بالکوں محلاؤں پر سرکشا کے درسکور اس میں آج فانشی کرائی گئی ہے